بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ ناظری صدقات جو ہیں اس ہفتے کے لیے تمام بروج کے لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اناج کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیا کریں اللہ کی مخلوق میں انسان بھی ہیں اس کے علاوہ حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں سب کے لیے جو ہے وہ کھانا بیسک ایک نیسیسٹی ہے اور اس وقت ملک عزیز میں وطن عزیز میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط قربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے ہیں ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے تو یہ ہے کہ بجلی کے بل ہیں اور چیزیں ہیں جو پاگل کر رہی ہیں لوگوں کو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کھانے پینے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد اور توفیق اطاع کی ہے تو آپ کھانے پینے کی چیزیں مثلا آٹا ہے اس کے بعد بنا ہوا کھانا جو ہے پکا ہوا کھانا وہ ہے اس کے علاوہ گھی ہے چینی ہے چاول ہے دالیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اللہ کی مفروق میں اپنی توفیق کے حساب سے تقسیم کیا کریں صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے یہ ذہن میں رکھئے بہت سی بلاوں کو ٹالتا ہے صدقہ اب ہم آتے ہیں جناب جو اس ہفتے میں آپ کی جو پڑھائی ہے برج حمل سے شروع کرتے ہیں ایریز سے ایریز کے لیے یا یہ پڑھائی بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو نماز پڑھئے درود شریف کی کسرت کیجئے استغفار کی کسرت کریں اور قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کریں برقرار رکھیں اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے جس مسلک سے بھی ہے بات ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہے تمام جہانوں کا تمام مذاہب کا فرقوں کا خالق ہمارا پیارا رب ہے تو آپ اپنے اپنے عقائد سے جڑے رہیے اور جو میڈیٹیشن آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں دین کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے وہ بہت بہتری لے کے آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے برج میزان جس کو ہم لبرا کہتے ہیں لبرا والوں نے یا اللہو یا سلامو پانچ سو مرتبہ آپ پڑھئے اس کو نماز عشاء کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ جی ناظرین جو اگلا برج ہے ہمارا اس ہفتے کے لیے وہ ہے برج میزان جس کو انگلش میں ہم لبرا کہتے ہیں جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور یہ چوبیس ستمبر سے لے کے تائیس اکٹوبر تک کا ٹائم ہے اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یا وہ افراد خواتین جن کے ناموں کا پہلا پہلا حرف رے تے یا توے ہے ان کا تعلق بھی برج میزان کے ساتھ ہے کئی لوگوں کو اپنی ڈیٹوبرٹس نہیں پتا ہوتی تو نام کے پہلے حرف کے حساب سے بھی برج کا تائین جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے جو خوش قسمت دن سمجھا جاتا ہے جمعت المبارک ہے سارے دن خوش قسمت ہیں اللہ نے ہر چیز بہترین بنائی ہے چھے جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہے اور پیرٹ گرین کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہو تو اور اوپل ہے سفید بکراج ہے یا روبی اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ بطور دوا آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے آہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو کچھ مختلف نویت کی جو صفیات ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور آپ کی جو پروفیشنل ایکٹیوٹیز ہیں ان پہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی آہ جو غیر شادی شدہ لبرا ہیں ان کے لیے رشتے کی بات چیت ہونے کے امکانات جو ہیں وہ کافی سٹرونگ ہو گئے ہیں تسلی رکھیں اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہیں اپنے ریلیشنز کو بیلنس رکھنے کے لیے خاص کوئی سٹیٹیجی جو ہے وہ بنائیں کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سارے جو لبرا ہیں ان کے پڑوسیوں سے ان کو کوئی نہ کوئی شکایت ہو اچھا لائف پارٹنر ہے بزنس پارٹنر ہے یا پارٹنر ہے آپ کا تو اس کے ساتھ جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ دور ہوتی نظر آتی ہے گھریلو بجٹ جو ہے اس کا خاص آپ نے خیال لکھنا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ آہ ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ پیر کا دن جو ہے آہ آپ نے جس کام کو سوچا ہوا ہے آہ ہے تو یہ قابل عمل مگر آپ کو فینانشل کنسٹرینٹس جو ہیں مالی مسائل ان کا سامنا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے ریویو کر لیں اس کو منگل والے دن جو ہے آپ کو ایک بڑی امپورٹن قسم کی پیشکش ہو سکتی ہے اسے قبول کرتے وقت تمام شرائط جو ہیں ان کو ان پہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ غور کر لیں بدھ والے دن جو ہے آہ جو آپ کو ذمہ داری سونپی جائے گی آہ اسے آپ نے بہت سمجھ داری کے ساتھ نبانا ہے خواہ آپ جوب کر رہے ہیں گھریلو ذمہ داری ہے یا بزنس کے اندر ہے تو دھیان سے جو میرات والے دن جو ہیں آہ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ موتات رہنے کا دن ہے آپ نے بات چیت میں اتیار کرنی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا غلط لفظ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے خدا نخواستہ جمعہ والے دن جو ہے وراستی مسائل جو ہیں یا بزرگوں کی طرف سے جو جاہداد کا معاملہ ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کوشش کریں کہ امیکیبلی میوچلی فیملی میمبرز کے ساتھ مل کے اس کو حل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں سیٹرڈے کو ہفتے کو آہ جو ہاؤس وائبز ہیں ان کا دن اپنی پرانی فرنس کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو کوئی شخص سبز باغ دکھا کے ورگلانے کی کوشش کر سکتا ہے اتوار والے دن جو ہے اوورال لبرا کے لیے ایک اچھا دن ہے اس دن آپ کے گھر مہمان بھی آ سکتے ہیں آتے ہو نظر بھی آتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا quality time جو ہے وہ spend کرتے ہو نظر آتے